بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سنگھاڑ کے فائدے اور میں آپ کو بتاؤں گی اس میں کون کون سے غزائی اجزاء پائے جاتے ہیں اور ہم اس سے کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تجھے سنگھاڑوں میں کیلوریز بہت کم پائی جاتی ہیں اور اس میں فیٹ بلکل زیرو ہوتا ہے اس لیے آپ بیٹ کم کرنے کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کو کھائیں اپنی ڈائیٹ کا حصہ بنائیں آپ کے لیے فائدے مند رہے گا کیونکہ اس میں سارے مینرلز اور وائٹامنز پائے جاتے ہیں اور یہ آپ کو انرجی فراہم کرتے ہیں لیکن اس میں فیٹ نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو ویٹ کم کرنے میں یہ مدد کرتے ہیں لیکن جس طرح یہ ویٹ کم کرتے ہیں اسی طرح یہ ویٹ بڑھانے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں اگر آپ ضرورت سے زیادہ اس کا استعمال کریں گے تو آپ کا ویٹ بڑھے گا اور اگر آپ پتلے ہیں اور اپنا ویٹ بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ اس کا حلوہ بنائیں دودھ میں ڈال کر اس میں میٹھا ڈالیں اور وہ حلوہ اگر آپ ڈیلی بیسیس پہ کھاتے ہیں تو آپ کا ویٹ بڑھ جائے گا اس طرح آپ اس کو ویٹ کم کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ویٹ زیادہ کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں پائے جاتے ہیں پوٹاشیوم اور پوٹاشیوم جو ہے وہ ہائی بلیڈ پریشر والوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے تو اس لیے اگر آپ کا بلیڈ پریشر ہائی ہوتا ہے آپ سنگھ ہڑے کھائیں اس سے کیا ہوگا آپ کا جو بلیڈ پریشر ہے وہ نورمل ہوگا وہ کام ہو جائے گا اور وہ بیلنس میں رہے گا اگر آپ کا بلیڈ پریشر نورمل رہے گا تو آپ کو دل کی بیماریاں نہیں ہوں گی آپ کا دل بہتر طور پر کام کرے گا اور اس کے علاوہ یہ کینسر سے بچنے میں بھی اہم کردادہ کرتا ہے اگر آپ کینسر سے بچنا چاہتے ہیں تو بھی آپ سنگھاڑے کھائیں آپ کو یہ فائدہ دے گا آپ کی فائدہ مند رہے گا اس کے علاوہ اس میں موجود ہوتے ہیں جی وائٹمن بی سکس وائٹمن بی سکس ہماری بالوں کی گروت کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں تو اگر آپ کے بال کمزور ہیں آپ کے بال گرتے ہیں ان کی گروت صحیح سے نہیں ہو پا رہی تو آپ سنگھاڑے کھائیں گے تو آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا اور جی سنگھاڑوں میں وائٹمن ای پائے جاتا ہے جو کہ ہماری سکن کے لیے ہماری جلد کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے ہماری جلد بہتر ہوتی ہے گلو کرتی ہے اور رنکلز نہیں پڑتے تو اگر آپ جلد بہتر بنایا چاہتے ہیں تو بھی آپ سنگھاڑوں کا استعمال کر سکتے ہیں اچھا وہ لوگ جن کو کھانے کی کریونگ زیادہ ہوتی ہے جن کو بھوک زیادہ لگتی ہے اگر وہ سنگھاڑے کھائیں گے تو ان کے لیے بھی اچھے رہیں گے کیونکہ سنگھاڑوں میں 47% ہوتا ہے پانی لیکن جب آپ سنگھاڑے کھاتے ہیں تو آپ کو بھوک زیادہ نہیں لگتی آپ کا پیٹ بھرا بھرا لگتا ہے تو اس طرح پھر آپ کی جو کریونگ کھانے کی وہ کام ہو جائے گی اور سنگھاڑوں میں موجود ہوتا ہے جی فائبر تو فائبر ڈائیبٹیس کے پیشنٹ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور اسی طرح سنگھاڑوں میں جو مٹھاس ہیں وہ بہت کام ہوتی ہے تو اس لیے شوگر پیشنٹ جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی سنگھاڑے بہت اچھے ہیں لیکن شوگر پیشنٹ نے کیا کرنا ہے کہ سنگھاڑے کم مقدار میں کھانے ہیں زیادہ مقدار میں نہیں کھانے ہیں آپ دن میں دو سے تین سنگھاڑی کھانے municipal تو آپ کے لیے یہ فائدہ مند رہیں گے اور سنگھاڑے جو ہیں وہ ہماری آنکھوں کی صحت کے لیے بہت اچھے ہیں ہماری آنکھوں کے جو مسلز ہیں ہماری آنکھوں کے جو پٹھے ہیں ان کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں کیونکہ اس میں وائٹیمن ای ہوتا ہے تو اس لیے آپ آنکھوں کی صحت بہتر بنانے کے لیے بھی سنگھاڑوں کا استعمال کر سکتے ہیں اور سنگھاڑے جو ہوتے ہیں وہ ہماری جگر کے لیے بہت اچھی ہیں اگر آپ کوئی جرکان ہے یا آپ کو جگر کا کوئی پرابلم ہے تو آپ سنگھاڑے کھائیں گے تو آپ کے لیے بہتر ہے لیکن حاصل طور پر وہ لوگ جن کو جون ڈس ہے جن کو جرکان ہے ان کیلئے سنگھاڑے بہت اچھے ہوتے ہیں تو آپ اس کا استعمال کریں اور آپ اس سے فائدہ بھی اٹھائیں اور سنگھاڑے جو ہیں وہ ہماری تلی کے لیے بہت فائدہ مند ہیں ہماری تیلی مضبوط ہوتی ہے بہتر طور پر کام کرتی ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی تیلی کمزور ہے تو اس سے آپ کو موکہ ذائقہ آپ کا حراب ہو جاتا ہے آپ کو نیند نہیں آتی آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ بیمار ہیں آپ کو تکاوٹ رہتی ہے تو آپ اگر سنگھاڑے کھائیں گے تو آپ کا یہ پروبلم بھی حل ہوگا اور اس کے علاوہ اگر سوجن ہو یا آپ کو یورن کا انفیکشن ہے تو اس کے لیے بھی یہ بہترین ہے اچھا اور یہ سانس کے پروبلم کے لیے بھی فائدے مند ہیں اگر آپ کو تھائر اٹ کا پروبلم ہے یا آپ کے جو سانس کی نالی ہے اس کا آپ کو کوئی مسئلہ ہے انفیکشن ہے آپ کو تو بھی آپ سنگھاڑے کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے الواب کے لیے ہمارا جو تھوک ہے اس کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور وہ لوگ جن کو بلغم رہتی ہے وہ بھی اس کا صفوف بنا کے چاہے کھائیں یا پھر آپ اس کا کیوہ بھی بنا کے پیس سکتے ہیں آپ اس کو ویسے بھی کھا سکتے ہیں تو اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو آپ کو بلغم کا پروبلم بھی آپ کا حل ہو جائے گا اور سنگھاڑے کیا کرتے ہیں خون کو صاف کرتے ہیں اور خون کا جو نظام ہے اس کو بہتر کرنے میں مدد کرتا ہے ہمارا خون بہتر طور پر گردش کرتا ہے سنگھاڑوں کی وجہ سے اس میں زنک پایا جاتا ہے اس میں کوپر پایا جاتا ہے جو ہمارے بلڈ کے لیے بہت اچھا ہے ہماری ہڈیوں کے لیے ہمارے مسلز کے لیے ہمارے جوائنٹس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور ہمارے اس لیے جگر کے نظام کے لیے بھی یہ بہترین ہے اور جو جگر میں گندگی وغیرہ اس کو بھی صاف کرتا ہے تو یہ نہ صرف جگر کی سوزش ہتم کرتا ہے بلکہ گلے کی بھی اگر سوزش ہو تو وہ بھی اس سے دور ہو جاتی ہے اچھا اگر آپ کو میدے کا اور اندڑیوں کا اگر پروبلم ہے مطلب اگر آپ کے اندڑیوں میں یا آپ کے میدے میں زخم ہے تو بھی آپ کے لیے سنگھاڑے فائدے مند ہیں لیکن وہ لوگ جن کو گیس کا پروبلم ہے گیسٹرک ایشوز ہیں جن کو ان کے لیے سنگھاڑے اچھے نہیں ہوتے کیونکہ یہ گیس کر دیتا ہے تو اگر آپ نے میدے کی انفیکشن کے لیے اگر یوز کرنا ہے کہ آپ کو لگتا ہے میدے میں زخم ہے تو آپ کے لیے یہ فائدے مند ہے لیکن اگر آپ کو گیس کا پروبلم ہے یا آپ کو قبض رہتی ہے آپ کو کونسٹیپیشن کا پروبلم ہے تو آپ کے لیے سنگھاڑے فائدے مند نہیں ہیں لیکن اگر آپ کا پیٹ خراب ہے آپ کو پیچشا رہے ہیں مطلب آپ کو موشنز ہیں تو پھر آپ سنگھاڑے کھائیں آپ کے لیے بہت زیادہ فائدے مند رہیں گے اور اس کے علاوہ یہ گردے اور مسانے کی پتھری کو توڑنے میں بھی فائدے مند رہتا ہے کیونکہ اس میں انٹی اکسیڈنٹس ہوتے ہیں تو جو ہمارے گردے کی یا مسانے کی جو پتھری ہے اس کو توڑتا ہے اس کو ہتم کرتا ہے سنگھاڑے کیا کرتے ہیں ہمارے مدافاتی نظام کو بہتر بناتے ہیں ہمیں وائرل بیماریاں نہیں ہوتی ہیں تو اس لیے سردیوں میں یہ موجود ہوتے ہیں اور سردیوں میں جب آپ کھاتے ہیں تو آپ کو وائرل جو نزلہ زکام خانسی وغیرہ ہوتا ہے اس سے آپ بچ جاتے ہیں اور جس طرح سے آج کل سموک کا بہت مسئلہ ہو رہا ہے تو سموک کی وجہ سے گلے کی ناک کے پروبلم ہو رہے ہیں سانس لینے میں دشواری آ رہی ہے تو ایسی صورت میں سنگھاڑے بہت ہی اچھے ہیں بہت زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ ہمارے گلے کا نظام بہتر کرتے ہیں بہتر طور پر اس کو کام کرنے میں مدد کرتے ہیں تو اس صورت میں آپ سنگھاڑے کھائیں آپ کے لیے بہت زیادہ مفید رہیں گے اور اگر آپ کو گلے کی خوشکی ہے تو بھی آپ کے لیے اچھے ہیں اگر آپ کو گردے کی خرابی کی وجہ سے خانسی آ رہی ہے یا گردے کے پروبلمز ہیں تو آپ سنگھاڑے کھائیں گے تو آپ کی وہ خانسی بھی ٹھیک ہو جائے گی اور وہ خرابی جو ہے اس کو بھی بہتر ٹھیک کرنے میں یہ مدد کرے گا جی سنگھاڑے ہمارے دانتوں کے لیے ہمارے مسوروں کی صحت کے لیے بہت اچھے ہیں ہمارے دانت جو ہیں وہ چمکدار ہوں گے مضبوط ہوں گے اور ہمارے مسورے جو ہیں وہ مضبوط ہوں گے اس کے علاوہ یہ ہمارے اساب کو بہتر بناتا ہے اگر آپ کو تھکاوٹ رہتی ہے آپ کا کام کرنے کو دل نہیں کر رہا آپ کو سستی فیل ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے میں انرجی نہیں ہے تو بھی آپ اس کا استعمال کریں اور یہ ہماری دماغ کی صحت کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں اگر آپ کسی کو الزائمر کا پروبلم ہے یا ڈیمنشیا کا پروبلم ہے تو آپ سنگھاڑے کھائیں اس میں زنک ہے اس میں کوپر ہے مینگنیشیم ہے جو ہماری دماغ کی صحت کے لیے بہت اچھے ہیں تو آپ کو یاداشت آپ کی بہتر ہوگی آپ باتیں جلدی نہیں بھولیں گے جب آپ کا دماغ بہتر طور پر کام کرے گا اور یہ بچوں کی نشنوما کے لیے بھی ان کے دماغ کی صحت کے لیے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں اور اپنے ایک چیز کا حیال کرنا ہے اگر آپ سنگھاڑے کھاتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اس کے آدھے گھنٹے تک آپ پانی نہ پییں کیونکہ اس میں 74% پانی ہوتا ہے تو اس لیے اس کے بعد پانی پینا بہتر نہیں ہوتا تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کے لیے انفرمیٹیو رہی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اگر آپ کا کوئی کوئی سجیشن ہے تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں آپ اپنا بہت حال رکھئے گا آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹوپی کے ساتھ اللہ حافظ